بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرحبا جائے مرحبا جائے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں ابھی موجود ہوں مکہ مسجد الحرم میں عید کل ادھر ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ دعاور جگمگہ آ رہا ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ابھی دو کا اور آپ صاحب اور میں ٹائم سے آگے ہیں کیونکہ اگر آپ مسجد الحرم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک دو بجے جو ہے نا ضرور آنا پڑتا ہے کیونکہ رش ہو جاتا ہے اور پھر بلکل جگہ نہیں ہوتی پھر روڑ پہ کہیں جگہ ملے تو ملے مرنہ نہیں ملتی رش جو ہے آپ کے سامنے ابھی دو بجے کتنا ٹائم باقی ہے نماز میں سے ابھی اندر بھی بڑھا ہوا ہے ہم وہ سائیڈ بند کر دی اور چلتے ہیں اور آج کا عید کا پورا بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے زبردست جلدی سے چینل کو یہاں اجاز یہ لیٹے ہوئے ہیں جیدر بھی جگہ مل رہی ہے لوگ سو رہے ہیں کیونکہ تائم سے اپنی جگہ پکی کر رہے ہیں تائم سے آنے کا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ہم دارالتوحید کے سامنے آگئے ہیں یہ دارالتوحید اور اس سائیڈ آگئے ہیں ابھی اندر بیٹھنے کی جگہ ڈونڈ رہی ہے الحمدللہ جی ہمیں دارالتوحید اس کے بالکل سامنے جگہ ملی ہے اور حافظ صاحب وہ لیٹ گئے ہیں اور حافظ صاحب کو تھنڈ لگ رہی ہے کیونکہ یہ پتھر ہے ماشاءاللہ اتنا زیادہ تھنڈ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے حافظ صاحب نے جوتہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے کوئی لے نہ جائے کنے لے جانا یار یہ تکیر لگا رکھ کیا سر اٹھا کرنے والا ہے اور یہ لباس دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر وہ لباس ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے بندے کی سوچ مہیں نہیں کہ بھائی صاحب یہاں الباس بھی لوگ پہنتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یہ لوگ ایسے ہرم سامنے حرم ہیں اس طرف یہ اجناب اپنی جانگیں پھیلا آکے بیٹھے رہتے ہیں ہمارے بھائی صاحب انڈیا پاکستان والے جو لوگ ہیں وہ یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں لیکن یہ لوگ بھائی صاحب نہیں دیکھتے ہیں اور کہیں یہ بولتے ہیں ملو یعنی کہ مجھے پتہ ہے وہ پتہ ہے ہمیں مت سمجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی بھائی صاحب اور حافظ صاحب ابھی بولیں کہ کسی کا جائے نماز اٹھانا پڑے یہ کر رہے ہو حافظہ تو انہوں ہیترے بندے بھیک رہے ہیں سارے انہوں پتہ لگ رہے ہیں بھائی صاحب مسلحہ چوری کروئے ہیں مسلحہ چوری کروئے ہیں تو انہوں پوچ کے لئے لیں ہمارے سامنے ایک بھائی صاحب بیٹھے ہیں جن دسترخانوں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں وہاں پاکستان میں لے کر اس دسترخان کا لباس ہلوائیا ہوا ہے اور میرے ساتھ ازربائیجان سے بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جب شب بھو رہے ہیں ان کے ساتھ اور ہم نے جگہ چینج کی ہے کیونکہ یہاں پر کلین ہے اور وہاں اور وہاں کلین نہیں تھا تو ہمیں بہت زیادہ تھانڈ لگ رہی تھی تھانڈ بھائی صاحب دنیا کا نمبر ون جو ائر کنڈیشن ہے وہ مسجد الحرم کا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ تھانڈ لگی ہے بہت زیادہ تھانڈ ہے جسے کوئی انتفاہ نہیں ہے یہ میرے ساتھ انڈونیشی بھائی ہیں جو کہ عربی آنتے ہیں انڈونیشی تو مجھے آتی نہیں عربی میں ان سے بات کرتے ہیں کے فعل ابھی بھی ماشاءاللہ اشانہ نامی انا مجود اید نماز ہینا اید صلیح ہینا شکر الحمدلہ ماشاءاللہ اشانہ نامی مسکر حبیبی کرنے بھائی کلیم مسکر الحمدلہ مسجد الحرم ہینا مجود بھائی صاحب کو ہسی آ رہی ہے ماشاءاللہ ان کے کیا بات ہے سبحاناللہ اور آپ صاحب بار بار یہاں دکھا رہے ہیں کہ عید لکھا ہوا رہا ہے عید مبارکہ آپ صاحب یہاں نہیں آ رہا ہے عید مبارکہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تبیرا اللہ اکبر ما تعطاق للذکر المجالس والاقوة والحمد للہ على ما تفضل بالجزائل الظرر واللہ اکبر وندکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واقسانی انکل آئے تھے وہ ہمیں اکھروٹ دے کے کہیں ہیں سبحان اللہ حافظ صاحب موڑا عید مبارک ہوئی تو انہوں میں عید مبارک ہے عیدی دے ماں عیدی پاک سے تھا مکے بیٹھے ہیں نا پھرے دے نہیں مکے بھائی صاحب یہ دس ریال دینے بھی مر رہے ہیں نہیں نہیں میں تابدار اکھروٹ لے لو لو کنے کانے دے دس ہو کنے کانے لو لو نا فضل حبیب اکھروٹ دے دیا دیکھ لیں آپ حافظ صاحب صاحب اور میں شامیہ کے اندر سے باہر نکل رہے ہیں یعنی دوسری سائٹ جا رہے ہیں ویسے بھائی صاحب نہیں نکلا جا رہا کیونکہ ابھی تقریباً آپ صاحب کتنے لاکھ حاجی ہوں گے پچیس لاکھ آدمی نے مسجد میں آ سکتا ہے لیکن اب یہ کتنے تینداز ہیں روڑوں کے اوپر بھی عوام تھے تقریباً زیادہ نہیں پندرہ بیس لاکھ لوگ نماز ادا کیا یہاں پر صاحب سے جب رش نکلنا تھا بھائی صاحب سے بند ہو گئے بھائی صاحب پانچ فلور تک رشتہ اوپر ابھی بھی حجاج نیچے آ رہے ہیں یہ شامیہ سائیڈ ہے اور یہ پانچ فلور تک بڑا ہو گئے ہیں ابھی تو حجاج سے لے گئے ہیں اور کچھ سامنے جا رہے ہیں لیکن رش اخیر کا خطہ بھائی صاحب اور میری طبیعت بھی دو تین دن سے خراب ہے تو اگر بلوگ تھوڑا نارمل بھی ہو تو مالش یعنی کے معذرت اور انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا بچوں کی یاد آ رہی نہیں آ رہی یہ تو آپ جب روم پہ جائیں گے نا تب پتہ چلے گا کتنے زیادہ یاد آ رہی ہے روم پہ جا کے حفظ آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں بچوں کے لیے جس کی کوئی انتہار نہیں ہے اور بھائی صاحب جب بندہ ایر پڑھ کے گھر پہ آئے تو کچھ میٹھا کھانے کو ملتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اچھا کھانے کو ملتا ہے اور ابھی ہم جا رہے نا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے خود بنانا ہے تب جو ہے نا بھائی صاحب پاکستان کی یاد آتی ہے پاکستان میں ہی دھوتی ہے لوگ ملتے ہیں جلتے ہیں یہاں پر کیا سین ہے کوئی آپ کا قریبی بھی ہے نا اسے بھی نہیں ملیں گے بس یہ ابھی بھی تم گوارک بس خلا کوئی ملنا نہیں ہے کوئی گلنا نہیں ہے ایک دوسری کو کوئی جانتا نہیں ہے یہاں پر کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسی ہی دھوتی ہے ان کی اب سب کی صاحب ہونے ہیں ابھی بس اپنی کمپنی کے بس میں بیٹھے ہیں اور ہاجی بینا اسی میں بھوس رہا ہے یہ آگے ہاجی بیٹھا ہوا ہے وہ بھولتے ہیں اسی میں ہی جانا ہے بھائی صاحب تو بھائی صاحب کچھ کھانے کے لیے اٹھا لیتے ہیں اور سوری پینے کے لیے ایک تو یہ لبن لے لیتے ہیں اور ساتھ میں پانی ایک پانی بھولی لے لیتے ہیں ریاس بہت زیادہ لگ رہی ہے ابھی بھائی صاحب ہلک سوک گیا ہے ہوگے پیمر بھائی ہفظہب تو جا کے سو گئے اور مجھے بھائی صاحب بھوک لگ رہی تھی دبا کے تو کھانا کھانے آیا ہوں کھانے میں جی چکن کورما اور روٹی اور ابھی کھاتے ہیں پھر کھانا چاند دیکھیں ماشاءاللہ نیچے مسجد ہے کیا توشورک سینے اور ادھر روٹ سائیڈ ہے اور چاند دو دن کا اتنا بڑا ہو جا با گاڑی کو ٹھوکر لگائی ہے وہ کیا تھا کیک لگائی ہے کیک لگائی ہے چل کےک کر لو کشکین روائی صاحب مجھے یہ تھا کہ وہ دور کو سینسر لگا ہوگا روک جائے گا لیکن اس کو کام نہیں کر رہا تو پھر آپ کا پیر بچ گیا پیر نے میرا کڑا لیا گیا تو پیر بچ گیا توشورک سینے کاروں کو دیکھ دوگمند ہوئے تھی یا کو پانچ سو ریال دی پاکسان جی میں ایک ولی میدر اٹھی پاکی